یہ درہ درہ کی آزمائشوں کا ساننا تھا پریشانیوں کا ساننا تھا جب مدیبیہ ہو گیا لکھا پڑی کر لے کر چلے گئے اگلے دس سال تک ہم کوئی لڑا ہی جھگڑا نہیں کریں گے تو اسلام کے لیے راحتوں کے راستے کھل گئے سہولتوں کے راستے کھل گئے آزمائشوں سے نکل گیا اسلام پریشانیوں سے نکل گیا سکون و اتمنان سے تھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ میں تو اونٹنی پر سوار ہو کے داخل ہو رہے تھے اپنے ترکش سے پیٹ کے پیچھے جو سٹینڈ ہوتا نہیں آرو اسٹینڈ اسے ترکش ملتے ہیں آرو اسٹینڈ اسے اردو میں کیا ہوئے تھے ترکش ایک ایک تیر نکالتے تھے اپنے آرو اسٹینڈ سے نکال گئے ایک ایک بھت کو مارتے تھے آرو جو ہے تیر جو ہے بھت کو لگنے سے پہلے بھت نیچے گر جاتا تھا حق آ گیا باتل من گیا لوگ سرنڈر ہو گئے ہاتھ پرنے کو کھڑ گئے جی مہدر جی آقا جو حکم آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج کے بعد جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے ماننے والا ہے وہی اس مکہ میں رہ سکتا ہے باقی کے سارے لوگ جو کفر پر رہنا چاہتا ہے وہ مکہ کی حدود چھوڑ کر چلے جائیں کب تک دیامت تک جب تک لا الہ الا اللہ کا لیسنس یا پاسپورٹ نہیں رکھیں گے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد دوبارہ واپس چلے گئے دس ہجری میں آئے آپ آخری آپ کی زندگی کا آخری سال آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے چار مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ کے موقع پر عرفات کے میدان میں خطوہ دیا تھا لا فضیلت للعربی کسی عربی آدمی کو نان عربی آدمی پر کوئی امپورٹنسی نہیں اللہ کے نظرین کی امپورٹنسی کس کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے کسی گورے کو کسی کالے پر امپورٹنسی نہیں ایک گورہ آدمی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں یہ کالا آدمی ہے جس کے دل میں ایمان ہے اللہ کے نظرین کون مہان ہے کالا آدمی جس کے دل میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے اور کالے کا فرق بٹا دیا عربی کا نان عربی کا فرق بٹا دیا عربی اور عجمی کا عرب اور عجم کا بیریکیٹس کو ہٹا دیا گیا اور فرمایا میں تمہارے پیس میں دو چیزوں کو دیکھئے مکہ مکرمہ کا یہ کا اور قبرستان یہ میدان عدل عدل کا قبرستان بہت قبرستان بھی انصاف کا قبرستان ہوتا ہے کیا دیکھئے آپ کی نظروں کے سامنے دیکھو قبران دیکھو کتنے سیدھا سادھا ہے وہ سے کس کو رستگاری ہے آج ہوئے تو کل ہماری باری ہے یہ عدل کا قبرستان عدل کے قبرستان کے بازوں عدل کے مسجد تھی بھی دیکھئے آپ میدان ہے عدل کی مسجد یہاں پر احکام قصاص نافذ کیے جاتے تھے قصاص کے معنی ہے خون کے بتلے خون کان کے بتلے کان ناک کے بتلے ناک گردن کے بتلے گھر سر کے بتلے سر دیکھئے مسجد دیکھئے بھیجوں بھیج مجدان ہے عدل یہاں پر پھانسی کی سزار از زانی وز زانیتو فجلدو علیہما از ساری کو از ساریتو فجلدو علیہما چور اور چورنی کا ہاتھ کٹو زانیہ اور زانیہ کو کوڑے مارو سنسار کرو اگر شادی شدہ اڈلٹری کر رہے ہیں تو ان کو زمین میں گاڑ کے منڈی باہر زمین کے اوپر رکھیں ان کو سنسار کرنا ہے اگر انواری لڑکا لڑکی اڈلٹری کر رہے ہیں تو ان کی کیا سزا اسی کوڑے مارو فجلدو علیہما سمانیت جلدہ سور نور اٹھا کے پڑھئے بھئی آکام پڑھئے قرآن کے حالات دیکھئے بس کے بالکل سامنے دیکھئے غار حرا جبل نور بس کے ہنٹے ہاتھ پر دیکھئے قرآن شریف سب سے پہلے یہی پر نازل ہوا بس کے بالکل ہنٹے ہاتھ پر دیکھئے پہاڑ کے اوپر چھوٹی پر دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن میں مسلموں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے پڑھو 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 بھئی قرآن شریف میں چھے ہزار چھے سو ساٹھ پر چھے بولو بھئی ریپیٹ کرو زبان سے کہتے ہیں آیتا ہی سکس 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 اگر ان آیتوں کو اگر ہمیں ڈیوائٹ کر رہے تو قرآن شریف کے پانچ پارٹس بنچے